اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبا ذو محمد مصطفی و تیت السنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے تمام اہلے شوق پاکستان اہلے شوق پنجاب اور بیر عموم زرہ گجرات سے تلق رکھنے والے جتنے بھی شوقی نظرات ہیں دوستو زرہ گجرات کی بڑی مشہور تحصیل لارہ موسیٰ وہاں سے برائرہ صاحب کی خدمت میں آذر ہوں دوستو آپ نے کل دیکھا کہ بساق دوزار بائیس کی اوورال پورے پنجاب میں تیسری اور فائنل وڑان تھی اس کے علاوہ بھی پانچ روزہ کپ شہروں کی سطح پہ تحصیلوں کی سطح پہ اور غالباً پنجاب کی سطح پہ بھی ایک دو ٹورنمنٹ ایسے ہیں جن کی پانچ اڑانے ہیں مگر زیادہ تا ٹورنمنٹ جو تھے وہ تین اڑانوں پر محیط تھے جن کا کل فائنل ہوا دوستو آپ نے دیکھا کہ زرہ گجرات سے بڑی شاندار پر فارم سے سامنے آئیں پیرہ راکی میں بات کروں اسی طرح کھوجے گاؤں ہے زرہ گجرات کا وہاں کی اگر بات کروں اور اسی طرح اس وقت میں جس چھت پہ بیٹھا ہوا ہوں دوستو میں تعرف کروانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں دوستو اچھا دوست اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے اس کے ساتھ ساتھ اکثر آپ میری والد پر ایک سٹیٹس بھی پڑھتے ہوں گے کہ رشتے خون کے نہیں بلکہ احساس کے ہوا کرتے ہیں تو دوستو لانا موسیٰ شہر سے دو بہترین دوست دو بہترین بھائی میری مراد آپ میرے ساتھ دیکھتے ہیں استاد فیصل کمار جن کا ٹلک لانا موسیٰ سے ہے اور اسی طرح ان کے دوست کاشف زرگر تو دوستو کبوتر پروی کے حوالے سے کاشف زرگر کا جو ٹلک ہے وہ استاد راجہ طائر حبیب چیرمن استاد راجہ طائر حبیب آفتھون سرائی آرمگیر اور اسی طرح استاد فیصل کمار جو ہے وہ میرے شہر سے ہی استاد یوسف صراف ان کے یہ شاگردیں تو دوستو جس طرح دو چھتوں کا میں نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے بڑی شاندار پرفارمسز دیں اسی طرح ان دونوں دوستوں کی اس چھت نے بساق دوزار بائیس میں بڑی شاندار پرفارمسز دیں جس میں ان کی ایک یادگار پرفارمسز دوستو آج اس موقع پہ وہ شخصیت بھی یاد آ رہی ہے میری مراد استاد صوفی محمد افضل مرہوم اللہ پاک ان کی بکشش اور مغفرت فرمائے اللہ پاک ان کو جنت الفرزوس میں کروٹ کروٹ جگہ عطا فرمائے دوستو ہماری بھی ان سے ملاقاتیں رہیں بڑی خوش نصیبی ان کی کہ مدینہ شیف آدری ہوئی وہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے اور اسی سرزمین نے انہیں قبول بھی کیا تو دوستو ان کے نام کا ایک ون ڈے ٹورنمنٹ غالباً ڈبل وکٹ جی ڈبل وکٹ ٹورنمنٹ گزشتہ تین سال سے اڑایا جا رہا ہے اور یہ تینوں سال جو ہیں استاد فیصل کمار اور کاشف ذرگر نے اپنے نام کیے ہیں ان کو یہ ڈبل وکٹ ٹورنمنٹ اس کی انہوں نے ایٹرک کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مدودہ پرفارنس ہے وہ میں فیصل بھائی سے کہوں گا کہ وہ اپنی زبانی آپ کو بتائیں کہ کتنے ٹورنمنٹوں میں شامل تھے کون کون سے ٹورنمنٹ کی جمپین بنے باقی باتیں انشاءاللہ پھر بعد میں کرتے ہیں السلام علیکم فیصل بھائی جی والیکم اسلام جزاک اللہ اللہ جی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توڑی اس دو سینوں پرولانگ رکھے اٹھا قیامت قائم اور دائم روے آمین آمین جی فیصل بھائی کیسی رہی ہے اس طرح دوزار بائیس ساتھ سان بساکتا توڑے سے بڑی گرمی بھی سی بڑے بڑے مطلبے کھلاری بھی توڑے ہیں اچھیں ٹورنمنٹائیں شامل تھا جی کیسی پر فارمسز رہی ہیں ٹورنمنٹائیں جیڑا سانو اپنی تمام جو آئے آرگومنٹ یا جو بھی ساڑا سلسلہ ہے کبوتر پرویدیا والینال آج ساڑے دو سا باب جنا تک ساڑی رسائی ہے اور جنا تک نہیں ساڑے سن رہے نے دیکھ رہے نے او سا والینال بہت بہت شکریہ اور اس بعد اونا دوستان دا جنہ دی وجہ نال اسی ساڑے انعامات جیڑے زینت بنینے جیڑے وانڈے صوفی افضل صاحب محروم اور حاجی صاحب امران 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 رحمانی چارہ فروش اور علی ملانگ انہوں نے بہت بہت مشکور اور میں شکر گزارہ کہ جیڑا ساڑے استازہ کرام جیڑے دنیا تو رخصت ہو چکے انہوں نے زیاد دے ویچو انہوں زندہ رکھی ہے کبوتر پرویدے حوالینال صوفی افضل صاحب اور حاجی صاحب حاجی اشرف صاحب اور ماشاءاللہ اپنا حاجی صاحب لالا جی کہ تیسری دفعہ فرز سیکنڈ تھرڈ تیسری دفعہ سی لالا موسیٰ سیٹی دے والے چیمپئن ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ساڑی رکارڈ پرواز دو پریندیاں دے چھبی گھنٹے اور کچھ منٹ بنے نے تے او صبح اللہ کا ہی ٹوڑنا منٹا دے ویچے جیڑے سرونڈنگ دے نے آل صدات اپنا او صبح چکوڑی شیر گازی اور اپنا ایک لالے موسیٰ دے والے لالا موسیٰ سیٹی دا سی تین چھ مئی اٹھ مئی اور داس مئی دا سی او دے ویچ بھی اللہ تعالی نے سانویزہ دیتی ہے اور انہ سارے انہیں دی جتنی انتظامی ہیں انہیں ٹوڑنا منٹ دے اپنا چکوڑی شیر گازی صاحب دے مہر نئیم صاحب اور پرال صدات دے اپنا محروم شباز جاڑ صاحب دے صاحب زادے علی شباز جاڑ صاحب اور اس طلاوہ ساڑی صاحب تو پیاری اور جانی پہچانی شخصیت علی اپنا منا امران و رحمانہ کریم پرالے جیڑے اپنا سارے ٹوڑنا منٹ ساڑے ساڑے سرونڈنگ دے تسیل لیول خاریاں دی حدود دے ویچ اور جتنا سرونڈنگ دے سیٹی لالا موسیٰ اتفاق پی جن دے حوالے نال اور اس صبح چک پرانہ دے اسلام اسلام پاکستان دے حوالے نال اسان گورسی صاحب دا بھی میں مشکور اور ممنوع تمام کبوتر پرور بھائیاں دے حوالے نال کے سانوں انہیں ایک اچھا اور اپنا بہترین پلیٹ فارمو ہیا کیتا ہے جزاک اللہ جی سب تو پہلے بہت شکریہ دوڑا اس صبح ساڑیاں اے تین پھرتانیاں تین ٹورنمنٹ سن لالا موسیٰ دوستی دے رشتے اس بعد چکوڑی شیر گازی اور السدات اے اللہ تعالیٰ نے مرتبے مقام نامتے میرے رب دے نے لیکن شکر الحمدللہ سارے دوستانے بہت میند کیتی اس حب دے بہت اچھے پرندے اڑے نے لیکن جتدہ انام اور نصیب دے حوالے نال ساڑی کسما سی لیکن اسی اپنی ساری جتدہ سیرا اے پالٹی ممران جیڑے میرے دوست احباب نے بلحصوص ہے میرا جیڑا شوک مالک ہے جناب کاشف زرگر صاحب ٹھیک ہے اور غلام عباس صاحب جناب تشریف لہ کیا وہ سید غلام علی عباس صاحب سار جی اے میرا پائی ہے جی میرا سید بادشاہ غلام عباس اے اپنا کاشف زرگر صاحب جیڑے کاشی سنیارہ ہے نکنیم اے شوک مالک ہے اے میرا پائی کبوتر مالک ہے اور میں بندانا چیز چھت مالک اے اکثر اور اے سبات ساڑے جیڑے بہترین رہنما جینا ساڑا اے سمشکل ہو جی بہت ذرا ساتھ دیتا ہے جناب محبت بار صاحب خواست پورتوں نے اے نا جیسی حدمات حاصل کیتی ہیں نام بھی محبت چیرہ مبارک بھی محبت اور جناب ماشاءاللہ پانچ وقت دے جناب سنتو دپو باند سلات دے تے میرے کو تے شکریہ دے لفظ بہت چھوٹے ہیں لیکن اے جیڑے اپنا اللہ تعالیٰ نے سانو عزت دیتی ہے دا وجود انہ دی وہ سادنہ بہت 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 بڑا ہے جزاک اللہ باقی اے ساری تفصیل ہے جزاک اللہ بہت شکریہ اپنا حیرہ بار صاحب دا بھی حیرہ بار صاحب ہی نہیں نا جی حیرہ بار صاحب اے نا دی ہیں جنہیں کوشن تو ایسا حوالے نا تو دوستو فیصل بھائی کی باتیں آپ نے سنی کہ انہوں نے اپنی آریہ جو ان کی بساق دوزار بائیس کی کار کر رہی تھی اس حوالے سے گفتگو کی دوستو جس وقت میں چھت کے اوپر آ رہا تھا تو رسے میں ایک سوچ آئی کہ میں جس وقت میں چھت کے مول کو میں دیکھ رہا تھا اوپر تین چار پورشن چڑھ کے اوپر آنا پڑا میں تو مجھے ایک کریز اور ایک جنون نظر آیا تو آئیے فیصل بھائی سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کریز اور جنون آپ کی زندگی میں یہ سفر کس طرح آیا کبوتر پر روی کے حوالے سے جی جی بالکل یہ اپنا زندگی میں آپ کو کسی نہ کسی چیز سے عشق پیار وہ چاہے پرندہ ہو چاہے کوئی جانور ہو چاہے کوئی انسان ہو کوئی بھی ضرور ہوتا ہے جیسے انسان کا رزق کسی کے گلے میں ہے وہ کچھ آواز سنا کے لے رہا ہے کسی کی چال میں ہے وہ مارلنگ کر کے لے رہا ہے اور کسی کے ساتھ کسی کو اچھا ہونے رہا تھا ہے تو اس حوالے سے اسی طرح میرے پردادہ پردادہ کے بعد دادہ صاحب دادہ جی کے بعد والد صاحب اور یہ چوتھی پیڑی ہیں میرے گھر میں پرندے اور ان کو اگر صحیح پوچھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ زندگی میں کوئی بھی چیز بے جان کیوں نہیں ہے وہ اپنا ایک وجود رکھتی ہے تو یہ روحانی شوق ہے اور سب سے زیادہ اس کی صحبت آپ نے دیکھا ہوگا درباروں پہ ہانگاؤں پہ اس کی زیادہ نسبت ہے لیکن شکر الحمدللہ میں ان خوش قسمت خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ مجھے اس کی صحبت حاصل ہے اور میں آج تک بندانہ چیز ان کو صحیح طرح سے میں کہوں کہ میں استاد ہوں بہت بڑا کھلاری ہوں بلکل نہیں مجھے تو آج تک ان کو دانہ ڈالنا صحیح تھے صحیح سے نہیں آیا تو باقی یہ سارا نام مقام اپنا جس پلیٹ فارم سے میں شوق کر رہا ہوں راجہ افتار کا کا پارٹی جس کو ساری دنیا جانتی ہے اور یعنی گروپ ہمارے ہمارے سرپرستے اعلیٰ بڑے بھائی راجہ تیر عبیب تھون صاحب جو کاشف صاحب کے جو استاد ہیں اور یہ وجہ بھی وجہ ناد بھی کسی چیز کی کوئی بنتی ہے اچھے کی برے کی اور اس اچھائی کی وجہ ناد جناب عزت ماب کاشف وقاس عرف کاشف زرگر صاحب ہیں اور میرے بندانہ چیز کے اپنا کبوتر پروری کے استاد بزرگ نہائی تھی محترم عزت ماب استاد یوسف صلاف صاحب گجرا سے تو یہ سارا ما شاء اللہ ان کی گائل لین ہے تو یہ سارا سلسلہ ہے میں تو نیچے بیٹھ کے دیکھ لیتا ہوں ساری ان کی سرپرستی میں کاشف کی کلام عباس کی تو ان کے جو استادزہ کرام ہیں میرے استادزی اور جو اچھے دوستوں کی دعائیں ہیں کیونکہ دنیا میں ہر بماری اور ہر کامجابی کا ڈائر پر علاج ہے پہلا روپیہ صدقہ دوسرا روپیہ دعا اور پچاس پیسے کسی سے مشورہ تو اسی طرح چل رہا ہے باقی تو آپ کا پتہ ہے کہ ماشاء اللہ زلہ گجرا تصیل کھاریاں ایک ورلڈ فیمس شوک کے حوالے سے جو ہے وہ ایک جانی پہچانی جو چیز وہ اپنا حیثہ حوالے سے جو بھن رہا ہے انڈرسٹری بن گیا یہ تو باقی ان میں سے چھوٹا سا مسکین سا یہ بھی بندہ ہے آپ کی وزادل سے آج میں جو ہے وہ جن دوست جو نہیں مجھے جانتے وہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کا بھی شکریہ یہ ساری وجوہات ہیں فیصل بھائی کیسا آپ نے شوکو مطلب آپ جوانی کی عمر میں ہے ظاہر ہے آپ کے گھر میں تھے کبوٹر آپ کہتے ہیں پردادہ دادہ والد پھر چوٹھی نسل آپ کی ہے کہ آپ ان کو سنبھالے ہوئے ہیں کیسا پایا آپ نے اس شوکو بیسی ایڑک نوجوان دیکھیں جی آپ کسی بھی چیز کو یہ آپ پر ڈیپینڈیڈ ہے کہ آپ اس کو نیگٹیو لکھتے ہیں یہاں پاسٹیو لکھتے ہیں میرے تو پہلے میں نے ایک گھر کی ایک کمرے کی حد تک محدود تھا اس کے بعد کاشب نے جب سلسلہ دو سترہ سے یہاں سے شروع کیا تو جو دو صحباب کبوٹر باری کے حوالے سے جو نہیں جانتے تھے وہ بھی جاننے لگے تو میرا تو بہت زیادہ لنک بنائے کیونکہ اصل کامیابی کا راز زندگی کے چاند دن کے میلے میں ایک لنک کیا جو آپ کو جو شارٹ کٹ ہے آپ کے لئے تو ماشاءاللہ میرا تو میں نے تو پاسٹیو لیا اس کو بہت زیادہ اور شکر الحمدللہ میرے بڑے بڑے اچھے دو سلنکس تلق بنے ہیں تو میں تو اس کو بلکل جو ہے وہ کہوں گا کہ اللہ کرے کہ میرے جو میرے جو ماشاءاللہ تین کمار ہیں محمد عبداللہ محمد قاسم محمد حسنین ان میں سے بھی کبوٹر باری کے حوالے سے کوئی آگیا ہے میری تو یہ خواہش ہے بیٹوں میں سے جی بیٹوں میں سے ماشاءاللہ جی تو فیصل بھائی آپ دیکھیں ہیں کہ میں گزشتہ ٹورنمنٹوں سے ویزرٹ پر ہوں اکثر میں نے منصف کے حوالے سے بات کی آپ بھی خیر ماشاءاللہ اس شوق میں انوار میں کیسا کیا صورتحال ہے میں دیکھنا ہوں کہ بہت ساری کمزوریاں نظر آتی ہیں بعض چھتوں پر ہم جاتے ہیں منصفوں کو قائد قوانین کا نہیں پتہ ہوتا کیا اس کے مطلق آپ کیا کہنا جائیں گے دیکھیں دیکھیں لالا جی ہوا پانی روشنی میں سے ایک چیز نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح آپ اتنی انویس کرتے ہیں سارے معاملات اس کا دیکھ کوئی بھی چیز ہو اس کا تحفظ تو پورا نہ چاہیے تب وہ اپنے پائی تکمیل کو پہنچ دی ہے ہم لوگ پرندے بہت اچھے لے آتے ہیں پیسہ وغیرہ حرچ کرتے ہیں استاد بہت اچھے لے آتے ہیں ان کا دانہ پانی ہر تحفظ پورا کرتے ہیں اور ماشاءاللہ رسپانس بھی بہت اچھا آتا ہے جو لوگ اچھی بلیڈ لینڈ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جب وہ منصب پہ انہیں کی بات آتی ہے نا اس وقت کوئی پائنچ سو روپے لگا رہا ہوتا ہے دیڑی کو ہزار پہ لگا رہا ہوتا ہے کوئی دو ہزار یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا سارا داروں مہدار جن کے مقابلتے ہیں یا جن لوگوں کے ٹورنمنٹ وغیرہ ہیں فیسٹیویل ہو رہے ہیں وہ اس چیز کو بروے کارنی لے کے آتے ہیں خدا دارا یہ میری آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کو پہ زیادہ فوکس کریں کہ جو بندہ جینمن جنون شوک رکھتا ہو کیوں کہ یہ اس دن جس دن جس جگہ پہ جا کے سٹمپ لگاتا ہے نا بازی اپنا منصف وہ سارا اس پہ نربر ہوتا ہے سارا اگر اس میں کوئی کمی کتائی ہوئی اگر کوئی کسی قسم کا وہ انجان ہوا تو وہ آپ کا سارا سال کی محنت وہ پورے ٹورنمنٹ میں جو ہے وہ سارا اس طرح کا بدنامی کا سبب بنے گا ٹھیک ہے وہ اس کو رول زیادہ جاننے چاہیے اس حوالے سے بلکہ میں تو چاہتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے اور بھی جو دوستو حباب ہیں یہ بقاعدہ ایک بکس ہونی چاہیے جو پہلے منصف کو اس کی سٹڈی کروائی جانی چاہیے جس طرح آپ کسی بھی چیز کا ڈپلومہ کرتے ہیں یا اکسائز کرتے ہیں اس حوالے سے مکمل ایک بک ہو جیسے آپ لسنس لینے جاتے ہیں ڈرائیونگ کا تو پہلے آپ کو شارع وغیرہ کا پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے پھر آپ کو ڈرائیو کروائی جاتی ہے ساتھ ایکسپلٹ بیٹھتا ہے تو جب تک وہ کلیر نہ کرے اوکے نہ کرے آپ کو لسنس نہیں دینا اس نے وہ نہیں دے سکتے اسی طرح منصف وہ نا چاہیے جس کو سارے رولز کا پتا ہو تو پھر شو کا لطف دبالہ ہوگا آئیسا اصل بھئی آخری میں تانگ نہیں کروں گا زیادہ کیونکہ زیادہ ہو رہا ہے ایک اور بڑا موضوع ہے اور اکثر میری ساتھ اکرام سے بھی اس کے متعلق بات ہوئی ہے آپ سوشل میڈیا سے بھی مظاہر ہے تمام لوگ اس وقت سوڑی زیادہ تر کبوتر پر بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا بھی ہوتی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ استادی شگردی کے جو رشتے ہیں ان میں درائنیں بھی آتی ہیں پھر بہت سارے معاملات ایسے خراب ہوتے ہیں کہ شگرد نے استاد کو چھوڑا پوسٹ راگی ایک استاد کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس چلا گیا بیسیت ایک نوجوان کبوتر پرور کے اور آپ بھی استاد ہیں آپ کیا سمجھے ہیں کہ یہ استادی شگردی کے ان معاملات پہ بھی قوانین وضع ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے مختصر سا جواب جی حاج صاحب یہ تو بیس ہے اس میں تو کوئی دورہ بات ہی نہیں ہے آج کی جو کبوتر پروری ہے اور رشتے داری ہے وہ تو خسن کی ہے ٹھیک ہو گیا خدا دارہ یہ میں اگر پانچ جماعتیں پڑا ہوں آپ مجھے چھٹی یا ساتھویں کا سوال پوچھیں گا مجھے تو نہیں آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح جب استادزہ کرام یا کسی استاد کو پگ دی جاتی ہے یا حلافت دی جاتی ہے تو یہ اپنی اتداد میں اضافہ نہ کریں اپنے شوق میں اضافہ کریں اور جن لوگوں کی کار کردگی ہے ان کو لے کے آگے آئے ہیں اور جن لوگوں کو خلافت یا استادی دی جاتی ہے پہلے تو اس کو دی بیسٹ بنانا چاہیے تو اس کے بعد پھر آپ کی ساری لائن لینڈ ٹھیک ہوگی تو یہ تو منڈی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جب تک یہ کہتے ہیں نا کہ وہ فصلی بٹیرے بیچ میں آگے ٹھیک ہے وہ جو صحیح کام کر رہے ہیں نا کبوتر بازی میں اس معاملات میں ان میں جو فصلی بٹیرے آئے ہیں وہ زیادہ معاملات وہ حراب کرتے ہیں اگر ان کے آگے سپیڈ بریکر لگائیں گے بیریل لگائیں گے وہ جو ہمارے زیلہ گجرات کے ماشاءاللہ جانی پہچانی سکسی ہے نومی جوڑا صاحب اور باؤناسر صاحب ہیں اور اسی طرح اپنا خاریاں میں راج افتہار کاکا صاحب ہمارے جو جیلم کی ہیں یہ استازہ اکرام جو لیگل اور جو صحیح جنہوں نے شوک کو اپنایا ہے جو وہ بڑے گروپ ہیں وہ سارے میرے بھائی استاد بزرگان دین وہ اکٹ کریں اور وہ کہتا ہے جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے آپ کے وہ منصف والا اسی طرح دیکھیں اسے یہ شوک ایسا ہے اسے دور نہیں رہا جا سکتا یہ بہت ساری جو ہے نا وہ برائیوں کے اوپر غالب ہیں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں مطلب ہے میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ معاذی میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی دوکھ لیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری اللیٹریسی مطلب اخلاقی گراوٹ اس حوالے سے سامنے آتی ہے تو کیوں نہ اس پہ کوکوانین اچھے طریقے سے وضع کر دیے جائیں تاکہ یہ جو معاملات ہیں یہ دوریاں اور خرابیاں پیدا نہ ہو جی بلکل میں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ جا رہا تھا لیکن میں شارٹ کر درتا ہوں وہ اس حوالے سے دیکھیں یہ کوئی بھی آپ پہ دفعہ لگتی ہے نہ آپ کو جرم کرتے ہیں تو وہ آپ ایف آئی آر کٹی جاتی ہے فلان نمبر دیکھیں ٹھیک ہو گیا اسی طرح اگر آپ نے کھاریاں جانا ہو تو آپ گجرات کی طرف موں کیا وہاں تو آپ کھاریاں نہیں جا سکتے ٹھیک ہو گیا اسی طرح برائے مربانی کہ یہ قوانین یہ تو بہت ضروری ہے جس پیک کو پاکستان میں ورلڈ فیمس شوک پاکستان جس پیک کو پہنچ گیا ہے اس میں تو بہت ضروری ہے اور ہم سب لوگوں کو جو واقعی جینمن جینمن شوک رکھتے ہیں ان کو اس کی چیز کا حیصہ اور ووٹ بننا چاہیے کہ اس کی قوانین اور آئین جو ترتیب ہے اس کی جو اللہ عمل بالکل جلد سے جلد کیلئے رونا چاہیے اور ایک اور میری ریکویسٹ ہے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ بہت سارے دوست جو ہے نا اس کو جانور کہہ کے پکارتے ہیں آگے بھی ایک دو پلیٹ فارم سے میرا اتفاق ہوا ہے تو میں نے انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی دورہ بعد نہیں ہے لیکن خدادارہ کوشش کیا کریں اس کو پرندہ کہہ کے محاطب کیا کریں اللہ اللہ اس کے ساتھ ساتھ دوستو فیصل بھائی میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں علی برٹ آپ دیکھ رہے ہیں لاور سے یہاں لڑا موسیٰ بھی ان کی ایک طلق داری ہے اس دن میں فیصل بھائی کے پاس آیا تو انہوں نے ایک پیغام میرے لئے دیا میں سمجھتا ہوں یہ ان کی مجھ پہ ایک احسان ہے کہ آمتہ کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی رہنمائی کی دوستو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ مصبت تنقید اور تعمیری تنقید جو ہے وہ معاشرے کے لئے بہت ضروری ہے مگر اس میں تعمیری پہلو بھی شامل ہو مصبت بھی ہو خدوس کے ساتھ آپ وہ تنقید کریں تو آپ اس کو قبول بھی کیا کریں اسی طرح دوستو میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیصل بھائی کے بڑے اچھے دوست بھائی بھی ہیں بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں اور پہلے میں نے ایک بات کی دوستو یہ جو دور جا رہا ہے اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خون اپنے خون جو ہیں وہ آپ کو سفید نظر آتے ہیں کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں دوستی کے جو رشتے ہیں دوستو اس کی بھی کئی ایسی مثالیں ہیں کہ بھائیوں سے بڑھ کے ان رشتوں نے عروج پایا اور میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جس موجودہ دور سے ہم گزر رہے ہیں اچھا دوست خلوس والا دوست پیار والا دوست یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک خاص نعمت ہے تو آئیے دوستو کاشف ذرگر ان سے بھی کچھ چند باتیں کرتے ہیں کاشف بھائی اسلام علیکم والاکم السلام کیا آلنے ٹھیک ہو جی شکر اللہ ٹھیک ہے پہلے دے تو آنوی مبارک ہوئے آر مبارک جناب تاہر بھائی کو رہنمائی کر دے نے کبوتر پروی دے والے نال جی بہت اچھی اچھا بہت اچھے ساتھ نے اچھا نہ کوئی رہنمائی تواری کبوتر نالے والے نال سب کچھ ہونا دی چاہا سب کچھ ہونا دی چاہا سب کچھ ہونا دی چاہا کیونکہ میں اکثر میں دوستوں میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ ظاہر ہے مجھے بھی دس بارہ سال آپ لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے ہو گئے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ ہم گئے ہیں بعد میں ہم گئے ہیں وہ نقشیں ہم نے چینج دیکھے ہیں مگر بعض معاملات ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ دوستیاں بھی قائم ہیں وہ یرانیں بھی قائم ہیں تو آئیے دوستوں آلہ والا آپ نے لیا کیونکہ سورج غروب انہوں کو ہے تو میں اس کے بعد فیصل بھائی سے بس آخری سوال کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ ہم آپ کو پورا چھت کا ویزٹ کروائیں گے کوئی چند پرندے بھی دکھائیں گے فیصل بھائی آخری ایک نہیں حکم نہیں میری عرض ہے اپیل بھی ہے کہ نوجوان کو بٹر پروں کو کیا اخلاقی حوالے سے اوورال استادوں کے ادوی ترام کے حوالے سے کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے آپ کی طرف سے آپ ینگ ہیں نیو بلڈ ہیں ظاہر ہے اس شوق میں ہیں آپ لوگوں کو دیکھ بھی رہے ہیں تمام معاملات پر نظر بھی ہے آپ کی کیا پیغام دینا چاہیں گے بالکل جی میری تمام جو ینگ جریشن ہیں اپنا ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ غصے سے جذبات میں جو ہے نا وہ کوئی دنیا کا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تو اپنی محالفین کی جو بھی نیکٹیو چیزیں ہیں ان کو درگزر کریں اور اپنی لائن پہ رہ کر اپنے استاذہ کرام کی جو گائیڈ لینہ ہے بس اس پہ چلیں تو انشاءاللہ وہ اب اگر کسی کی چیز کو یعنی اپنے استاذ کی چیز کو اپنا جیسے ان کی مجودگی سمجھ کے آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک دن وہ بھی مقام اللہ دے گا جو آپ کے استاذ کا ہے ڈنڈی نہیں چلے گی تو برائے مربانی یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے نقدین جتنے ہیں محالفین ان کی ہر نیکٹی کیوں کہ ہمیشہ کامیابی کا جو راز ہے نا وہ دشمن کی تنقید کے چراک کی دوشنی کے بغیر کبھی نہیں مل سکا تو اس کو جو ہے اپنا اللہ بنائیں کامیابی کا جزاک اللہ تو دوستو آپ نے فیصل بھائی کی باتیں سنی میں انتائی مشکور ہوں ان کا کہ آج بڑے شارٹ نوٹس پہ میں نے تقریبا دن ساڑھے بارہ یا بارہ بجے کا ٹائم ہوگا مجھے یاد ہے تو میں نے کہا فیصل بھائی آپ کی اچھیومنٹ آئی ہے میں نے آپ کی چھت پہ آنا ہے تو انہوں نے کہا اللہ علیہ جی ست بسم اللہ ہی آپ کا گھر ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ پاک کا کوئی خاص فضل اور کرم ہے مجھ میں کوئی اتنی خاص بات ہے ہی نہیں ہے میرے برطن میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا گناہ گار انٹی ہوں یہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں اللہ ان سے پیار کرے تو دوستو انشاءاللہ آپ نے ہمارے ساتھ ٹھین ہے میرے اس پیج کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں شیئر بھی کریں ہم تھوڑی دیر بعد یہ حسین اور خوبصورت شوق لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہو رہے ہیں اللہ حافظ